پہلے اس بات کو بھی کمپلیٹ کریں نیاز فاتحہ حرام شرط بول دے گی نہیں فتاوہ رشید یہاں میں لکھا ہے رشید احمد گنگوی سے پوچھا گیا کہ محرم میں امام حسین کے نام پہ نیاز دلائی جاتی ہے واقعات بتائے جاتے ہیں کیا اس نیاز یا سبیل کو لینا جائز ہے تو جواب دیتے ہیں پیچ نمبر 139 فتاوہ رشیدیہ محرم میں ذکر شہادت خسین علیہ السلام کرنا اگرچہ برعوایات صحیح اگرچہ آپ نے صحیح نیریشن صحیح روایت پیش کی پھر بھی یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا دودھ پلانا سب نادرست ہے اور روافع کے مشابہ ہیں اس کی وجہ سے سب حرام ہیں یعنی نیاز کھانا حرام امام حسین کے محفل میں ان کی یاد میں صحیح واقعات بیان کر کے بھی نیاز کھانا یہ بھی حرام شربت بھی حرام دودھ بھی حرام پیسے دینا بھی حرام اور اسی طرح کمالات اشرفیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کسی نے پوچھا کہ گیارویں کی مٹھائی آئے تو کیا کیا جائے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ عوام کو کنفیوس نہ کیا جائے اس مٹھائی کو عوام کے سامنے دکھاوے کے لئے لے لو بعد میں جا کے دفل کرو کھاؤں کیوں ان کے نزدیک حرام ہے کیا پتا چلا اشرف علی صاحب کی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ عوام کو کنفیوس مت کرو ان کو پریشانی میں مت ڈالو ان کے سامنے ایکٹنگ کر لو کہ تم نے نیاز لے لیا یہ دیو بندیوں کی منافت غیر مقلد اہل حدیث جو بات مجمع میں کہتا ہے وہی اکیلے میں کہتا ہے لیکن دیو بندی تبلیغی جماعت والے ہمارے سامنے ہمارے بن جاتے ہیں ان کے جب وہ جاتے ہیں تو ان کے بن جاتے ہیں یہ دینجرس یہ تعلیم کس کی ہے ان کے فاؤنڈر اشرف علی تھانی کے تعلیم یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی مسجد کو قبضہ کرنے کے لئے آپ کے سامنے سلام بھی پڑھ لیں گی گیاروئے کی نیاز میں شریک ہو جائیں گے پھر جب چند دن ہو جائیں گے اچھے بن جائیں گے الیکشن ہوگا ٹرسٹیوں کا تو کہیں گے تو بھئے اچھا دیو بھئے نیاز کا میلاد نیاز کا سلام پڑھتا ہے اس کو بھی ٹرسٹی بنا لے گی اب چھے ٹرسٹیوں میں ایک ٹرسٹی بن گیا ان کا کیسی چالا کیسا ہے ہماری مساجد ایسے ہی گئی ہے ہماری مساجد ایسے ہی گئی ہے جتنی مساجدوں میں یہ قابض ہیں یہ ہماری زمینوں کو ہمارے باپ دادا کی بنائی ہو مساجد کو قبضہ کی یہ ہماری غیر ذمہ داری ہے ہم نے ہمارے باپ دادا کی بنائی ہو مسجد کی قدر نہیں کی ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا وہ قابض ہوئے کیسے قابض ہوئے اسی طرح اشرف علی صاحب کی تھانوی صاحب کی تعلیم ہے ان کے سامنے اچھے بڑھ لے لے نیاز دیو سلام میں کھڑے ہو جائیں چھے پرستی میں ایک ان کا آ گیا رفتہ رفتہ کہے گا کہ ہمارا ایک عالم ہے کیا بیان کرتا ہے اگر آپ چاہے تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں تو وہ عالم آئے گا پہلی تقریر تو ایسی شاندار جنرل موضوع پہ کرے گا جیسے تم کہتے ہو تبلیغ والے خراب ایسے نہیں ہے دیکھو کیسا بیان کرتا ہے پھر ایک مائنے کے بعد ایک اور جمعہ دیں گے اس میں بھی اچھا بیان کرے گا بیان اچھا کرتا ہے عوام راضی ہو جائے گا ٹرستی بھی کہیں گے ہمارا ٹرستی بھی نیاز میں آتا ہے محلات میں آتا ہے سلام میں کھڑا ہوتا ہے یہ بھی اچھا امام ہے چلو اس کو فکس کر لیتے ہیں رفتہ رفتہ فکس ہونے کے بعد برین واشنگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ٹرستی چھے کو جو ہے نا کنونس کر لیتا ہے پانچ کو لیکن پانچ میں توفق نہیں کہ ایک کو سنی بنا دے ایک ٹرستی دیوبندی عقیدے والا پانچ سنیوں کو کنونس کر کے اپنا امام رکھ لیتا ہے لیکن پانچ سنیوں میں یہ صلاحیت نہیں رہی یہ توفق نہیں ہوئی یہ برلینسی یہ انٹیلیجنسی نہیں رہی کہ اس کے اس کی منافقت کو پہچھا جائے اس کے بیگراؤنڈ کو دیکھیں کہ اگرچہ ہمارے سامنے اچھا بنتا ہے ریفرکن کی کتابوں کو کر رہا ہے صحبت کس کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے ایسے ہی ہماری مساجد چلی چلی محترم حضرات تو انہوں نے یہ کہا کہ عوام کے سامنے لے لو اور بعد میں دفن کر دو کس کے نیاز غوث عظم کی اچھا فر